کام لیا جاتا ہے تو ان کے دل دھر رہا جاتے ہیں کام جاتے ہیں پہلی چیز جب قرآن کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے دوسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِ فِيَتَوَدْقَلُونَ اور وہ ہر حال میں اپنے رب پر ہی توقف کرتے ہیں بلیف کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا تیسری چیز الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور مومن وہ ہے جو نماز کو قائم کرتے ہیں ادھر بھی میں بتا دوں آپ کو اللہ نے نماز پڑھنے کے لئے نہیں کہا نماز کو قائم کرنے کے لئے کہا جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا الگ چیز ہے ذہن صاف لکھئے گا یہ مولانا صاحب نہیں نہیں بات بتا رہے ہیں پڑھنا الگ ہو گیا قائم کرنا الگ اب نماز پڑھنا چھوڑ دو ہاں میں واقعی آپ سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھنا چھوڑ دو نماز قائم کرو اب نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں نماز پڑھنا چھوڑ دو اور پانچوی صفت کیا بتائی اور مومن وہ ہے کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں یہ پانچ کام کرنے والوں کے لئے آگے اللہ نے فرمایا اولائی کا ہم المؤمنون حقا یہی حقیقی مومن ہے یہی سچے مومن ہیں یہ دیکھتے ہیں اولائی کا ہم المؤمنون حقا یہی سچے مومن ہیں جو اپنے اندر یہ چیز ہے پیدا کیا اب پہلی چیز پر آئی اِنَّمَ الْمُؤْمِنُ الَّذِينَ عِزَادُ قِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کام ہو جاتے ہیں ان کے دل تھر را جاتے ہیں پیرس کی یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی کے اندر کچھ برانچز الگ الگ ہیں نرسری سے لے کر فیفت کلاس تک کے بچے یہاں پڑھیں گے سکس سے لے کر ٹین کلاس تک کے بچے اس میں پڑھیں گے الیون سے لے کر ٹویل تک کے بچے یہاں پڑھیں گے ٹویل کے بعد بی اے بی اے سی بی کوم اور دوسرے وہ بچے یہاں پڑھیں گے وہ ڈیپارٹمنٹ الگ ہو نرسری کے دوسرے سال کی یعنی الکیجی اور یوکیجی ٹین سال کی عمر میں وہ بچی پڑھ لے گئی چھوٹی سی بچی نرسری میں تھی چار سال کی ہوئی تو الکیجی میں آگئی اور پانچ سال کی ہوئی تو یوکیجی میں آگئی ابھی فرسٹ میں نہیں آئی پانچ سال کی بچی اور پیریس کے اس یوڈیورسٹی کے اس ڈیپارٹمنٹ پہ جب پڑھنے جاتی ہے تو اس کی ماں اس کو تیم سال کی پورا کپڑا پہناتی ہے چھوٹی سی شروار چھوٹی سی کمیز کمیز بھی چھوٹی اور پانچ سال کی چھوٹی سی بچی کو کالے رنگ کا اسکاف یہاں سے بالوں سے باندھا اور ایسے لے کر اس نے یہاں پر کانٹی وانٹی لگا کر بال چھپا دیا اور بیچے بیچے بستا اس کا بیٹ تانگ دیا بچی پڑھنے جاتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اس پیریس کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کا سب سے زیادہ گنڈا اور سب سے زیادہ بے شرم ماحول اگر کہیں ملے گا تو پیریس ہی میں میں ورڈ کی بات کر رہا ہوں اور ہندوستان کا پہ انڈیا کا سب سے گنڈا شہر دیکھنا ہو اور دریس کے اعتبار سے تو گوہ میری غلط اہمی تھی پہلے میں بوم میں سمجھتا تھا لیکن گوہ انڈیا کا سب سے گنڈا دریس کے اعتبار سے جو شہر ہے وہ ہے گوہ اور دنیا کا سب سے گنڈا اگر کوئی شہر ہے دریس کے اعتبار سے تو پیریس کسی بھی دیپارٹمنٹ کے اندر پیریس میں آج بھی ڈریس جو ہے چاہے لڑکیں اٹھارہ سالکیوں بیس سالکیوں بائیس سالکیوں گھٹنے سے نیچے کپڑا پہننا ایلاو نہیں ہے جگہ نہیں ہے دوسرے کا سر پہ بیٹھیں گے کیا بیٹھو نا بیٹھو نا تو بیٹھو نا کہاں جا رہے ہیں شادی ہوئی یہ سب آجوزیں ہم کو بیہار بنگال میں دیکھنے ہوئے ہوتے ہیں کرناٹرہ آندرہ کشمیر کہیں بھی چلے جاؤ بڑے سکون سے سنتے ہیں مجھال ہے کہ کسی کی آواز نکل کرتے ہیں تو سنی تو میں آرز یہ کر رہا تھا کہ اوپیرس سب سے رہن تھا اس کلڈ بھوٹنے سے اوپر کپڑے پہنے جاتے ہیں بھوٹنے سے نیچے ایلاو نہیں اور اوپر کا ڈریس بھی بہت چھوٹا مطلب کمر اور پسلی سے نیچے یہ کوخ وغیرہ کا حصہ اوپن ہونا چاہیے یہ اسکول اور کالج اور یونڈیورسٹیز کی ڈریسز ہے پیریس اور اس اسکول میں پانچ سال کی بچی جب گئی تو پورا ڈریسٹ ہے ہیڈ بسٹریز کی نظر جب اس کی اوپر پڑی تو اس بچی کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا پہن کے آگئی ہو اسکول کا یونیفارم تو یہ نہیں تو وہ چھوڑی بچی تھی کہنے لگی میری ہمی نے یہی پہنا اسکول سے نکال دیا مطلب کلاس سے نکال دیا جاؤ آج چھوڑو کل سے آنا اور اسکول کی ڈریس پڑھنے کے آنا اس نے اپنی ماں سے کہا گھر آنے کے بعد ہم کو کلاس میں نہیں پڑھنے لگی کیوں یہ ڈریس پہنے کے آنے کہا اسکول کی یونیفارم پہنے کے آنا اس کی ماں نے کہا بیٹی کل تم پھر یہی ڈریس پہنے کے جانا دوسرے دن اس نے پھر بچی کو وہی ڈریس پہنے آئی پانچ سال کی بچی ہم اپنے ماہور پر غور کر لیں اور کلیہ چکے بازار میں گھوم کے لیگ لیں بیس بیس اور بائیس بائیس سال کی رکیان بھی کیا کیا کپلے پہن کے نکل رہی ہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اس بچی کا تھپڑ ان کے چہرے پر پڑھ رہا ہے جوانی کے نشے میں ابھی تغلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے یہ قیامت کے دن ہو رہا ہے بچی کہتی ہے صبح ہو کر امی ہم یہ کپڑے پھر پہنے آ رہی ہیں کہ بیٹی وہ کپڑے سکول کی ڈریس ہیں اور یہ کپڑے اللہ کی ڈریس ہیں دیکھئے مائنڈ بچے کا دماغ ماں کیسے بنا رہی ہے کہ نہیں میری ہیٹ میں سٹریس تو اس سے نفرت کرتی ہے لیکن بیٹی اللہ کو ایسا کپڑے سکول کیا کرتا ہے محبت کرتا ہے لیکن ہیٹ میں سٹریس تو کہتی ہے کہ یہ کپڑے پہنے کر مکانا بیٹی لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ تم یہی کپڑے پہنے کر جاؤ اب تم ہیٹ میں سٹریس کی بات مانو گی یا اس اللہ کی بچی کا دماغ بھر دی دوسرے دن یہ بچی پھر یہی کپڑے پہنٹ کر جاتی ہے اس کو عورتوں کے پردے سے ابھی واقعیت نہیں ہے عورتوں کے مسائل سے اس کو واقعیت نہیں ہے جانتا ہی نہیں ہے یہ بڑی بڑی لگیاں گھنے سے اوپر کپڑے پہنٹ کر کیوں آتی ہے اپنے جسم کا ایک ایک ان کیوں دکھاتی ہے اس بچی کو ابھی تمام چیزوں کی کوئی واقعیت کوئی خبر نہیں ہے یہ بچاری بس اس تھن میں چلی جا رہی ہے کہ جو ڈریس میں نے پینا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پتند ہے اللہ بہت بڑا ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے میرے ماں باپ کو اللہ نے بنایا ہے بس اس کو یہ موٹی موٹی باتیں معلوم ہیں میری امی میرے ابو نماز پڑھتے ہیں اللہ نماز پڑھنے والوں سے خوش رہتا ہے یہ موٹی موٹی چیزیں اس کو برا جی گئی ہیں آج یہ پھر اسٹول میں جاتی ہے ہیڈ میسٹریز کلاس میں پہنچ جاتی ہے وہ کرشن ہے عیسائی ہے اس ہیڈ میسٹریز کی ایجر چھبیس سال شادی شدہ ہے لیکن ہیڈ میسٹریز بھی گھننے سے اوپر کے کپڑے پہن کر بڑھانے آتی ہے اس کے سر کے بال کھلے ہوئے سر پر تو پٹا نہیں ہے اور انہی اہلاو نہیں ہے ہیڈ میسٹریز نے اس بچی کو دیکھ دے اس کے آج تُن نے پھر اب میری بات نہیں مانی ہو وہی کپڑا پہن کے چلی آئی ہو ادھر آؤ وہ قریب گئی اسکیل اٹھائی ہاتھ پھیلا ہو معصوم سی بچی نے ہاتھ پھیلا دیا ہیڈ بسٹریز تابر توڑ اس معصوم بچی کے ہاتھ پر چھڑیاں برسانے لگی اس ہاتھ میں مارتی ہوں بچی ہاتھ ادھر کر لیتی دوسرا ہاتھ پھیلا دیتی دوسرا ہاتھ مارتی وہ ہاتھ بھگل میں دبا لیتی پھیلا پھیلا دیتی پانچے چھڑیاں کھانے کے بعد وہ چھوڑی زی بچی کہتی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے میں میں کس کی بات مانوں اور کس کی نہیں مانوں ہیڈ بسٹریز میں ہوں تمہیں میری بات ماننی چاہیے کیا یہ سکول کے اندر کوئی اور بھی ہے جو یہ گریز پہن کر آنے کے لیے بولتا ہے کہا نہیں پھر تم نے یہ کیوں کہا کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہیں کہا ہے آپ کہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کے آؤ لیکن کوئی اور ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے گھنڈے ہیں یہ کپڑے خراب ہیں تم یہ کپڑے پہن کر جاؤ کہا کون ہے بتاؤ کون ہے کھتی ہے نہیں اس سکول میں کوئی نہیں ہے تو کون ہے جو ہمارے کپڑوں کو خراب کہتا ہے اور تمہارے کپڑوں کو اچھا کہتا ہے بتاؤں ایک اور باروں وہ چیختی ہوئی کہتی ہے میں یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے خراب ہیں بتاؤں کون ہے اور جو مجھ سے یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑے پہن کر جاؤں یہ اچھے کپڑے ہیں شریف لوگ یہ کپڑے پہنتے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے کپڑوں کو پہن کر آنے سے منع کرتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ ہے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ یہ لفظ نے تین مرتبہ نکالا وہ ہے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ ہے مستیس کے ہاتھ سے چھوٹے 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 پہنے کے اندر یہ سنسکار کس نے یہ تیزی کس نے پھریے انکالا camino ہمارے ان کپڑوں کو اگھامo اور ان کپڑوں کو اچھا بتانے کی شکسہ اور تعلیم اس کو کس نے bric یقیناً اس کی ماں نے اس کو بتایا ہوگا لیکن اس بچی نے اپنی ماں کا بھی نام نہیں لیا بلکہ ڈائریک اس بچی نے اللہ کا نام لیا یعنی اس ماں نے اس کو یہ تعلیم دی کہ یہ چھوٹے چھوٹے کپی میں جو تم کو پہنے سے روک رہی ہوں یہ میرا روک نہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا روک نہ ہے ہیڈ میسٹریس کا سر چکرانے لگا اس نے اس بچی سے کہا کہ اپنی جگہ پر پیڑیا ہو پھر وہ پڑھا نہیں سکی اس نے اپنا پرس اٹھایا سر میں اس کے درد ہونے لگا اور وہ اسکول چھوڑ کر سیدھے گھر کی طرف چلی جاتی ہے گھر میں گھستی ہے تو اس کے ایسپینڈ نے کہا کہ آج تم بہت جلدی آگئی ہو کہنے لگی پلیز آج مجھے ڈسٹرپ نہ کرنا مجھے نیند آ رہی ہے سو جانے دو میرے سر میں درد ہے اس نے بلینکٹ کمبل کو اپنے اوپر ڈالا اور لیڈ گئی جتنی دیر وہ بلینکٹ کے نیچے کمبل کی نیچے لیڈی تھی وہ سوچ رہی ہے میری عمر چھپیس سال کی جو کپڑے پہن کر میں اسکول میں جاتی ہوں ان کپڑوں کو تو ہمارے نبی عیسیٰ مسیح نے بھی پہن میں کاؤکم نہیں دیا آخر وہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی سی بچی کی زندگی بدل دی اور اس کتاب پر عمل کرنے کے بعد اس کی ماں نے اپنی بچی کو اسکول سے نکالے جانے کے ڈل کے با وجود بھی یہی کمبلے پہنائے اور بھیجا وہ یہی سوچتی رہی گی اور پوری راک اس پریزی حال میں گزار بھی نہ کھایا نہ پیا اور صبح ہو کر خود یہ عورت یہ چھبیس سال کی کرشن ہے اس جنس اس لڑکی کے گھر جاتی ہے اس بچی کے ساتھ کہ مجھے تمہاری امی سے ملنا ہے اور بہت دیر تک اس کی ماں سے ملاقات کی اور کہاں کہ مجھے بھی کچھ نصیحت کرو تو اس چھوٹی سی پانچ سال کی بچی کی ماں نے اس کو ایک قرآن دے دیا جو انگلیش میں اس کا ٹرانسلیٹ تھا یہ پڑھی آیا دو مہینے اس نے قرآن کی سٹڈی کی سورہ بقرہ کربانے کے بعد تھیرے تھیرے آکے پڑھتے پڑھتے جب وہ سورہ انڈیزہ پر پہنچی جا عورتوں کے مسائل بیان کیے گئے سورہ انڈیزہ پوری پڑھنے کے بعد وہ چیخ ہٹی لوگ جھوٹ بولتے لوگ جھوٹ بولتے کہ اسلام نے عورت کوئی عزت نہیں دی اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا اسلام نے عورت کو وقع نہیں دیا عزت نہیں دی اسلام سے زیادہ تو عورت کی کوئی عزت کرنے والا ہے ہی نہیں اسلام سے زیادہ عورت کی کوئی احترام کرنے والا عزت کرنے والا کوئی مذہبی نہیں ہے دو مہینے کے بعد وہ اسی لڑکی کی ماں کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑا دو اس عورت نے اس کو غصول کر آیا اور پھر کلمہ پڑا آیا وہ کلمہ پڑھ کر اسلام لے آتی ہے اور جس دن سے اسلام لائی اس دن سے اسلامی لباس پہننا شروع کر دیا یہ چھپیس سال کی حیرت بسٹریس جو کل تک اس کن پہنے جایا کرتی تھی پڑھانے کے لیے آج شروع پہنے ہوئے کمیز پہنے ہوئے ہاتھوں میں گلیس بھی ہیں پیروں میں ساکس بھی ہیں اور سر کی اوپر آیا برقہ بھی ہے نقاب بھی ہے چہرہ بھی چھپا ہوا ہے اب وہ اس طریقے سے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے جاتی ہے پھر اس کی اوپر کیس ہوتا ہے سکول مینجمنٹ کی طرف سے پیرس کی عدالت میں وہ کیس لڑتی ہے اور کیس لڑنے کے بعد پیرس کی عدالت اس کو یہ حکم سنا دی ہے کہ تم اسلام لا چکی ہو تم آزاد ہو کوئی بھی مذہب اپنی مرضی سے اگر قبول کرتی ہو تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور اگر تم اپنی مرضی سے ایڈریز پہن کی ہو تو اس پر بھی سکول مینجمنٹ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہر انسان کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کی آزادی ہے پہننے کی آزادی اور کھانے کی آزادی ہے جب ہم کسی سے اس کلٹ اور اس سے بھی چھوٹے کپلے پہننے کی آزادی نہیں چھین سکتے ہیں تو ہم کسی سے ہی آزادی بھی نہیں چھین سکتے ہیں کہ اگر وہ آبایا نقاب ورکے میں جانا چاہے تو ہمیں کہترات ہے اس کی زندہ کی اس کی لائف بوجانے مقدمہ جیت جاتی ہے اور آج ہی وہ پہنس کی اسی یونیورسٹی میں نقاب نگا کے جاتی ہے یہ چھوٹی سی بچی اس کے ایمان لانے کا ذریعہ بن گئی اس بچی میں کیا کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کی مانوں کس کی نہیں اچھا کسی اور کی نہیں مانتی ہو کہوں نے کہ تمہیں یہ کپلہ پہن کر آنے گئے اس لڑکی نے کیا کہا تب وہ ہے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ کل تک مقدمہ جیت جاتی ہے غیر مسلم کل تک عیسائی بھی اللہ اگر نام سنتے تھے تو لڑت جاتے تھے چھڑی ان کے ہاتھ سے گر جایا کرتی تھی اللہ کا خوف ان کے دلوں میں آ جایا کرتا تھا اور یہی لفظ اللہ سن کر وہ بلینکٹ کی لیچے سوچ کے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے اور اسی اللہ کے خوف کی وجہ سے اسلام نکالے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے یہ تھا اللہ کے نام کا ذکر آج ہم ہیں مسلمان ہیں الحمدللہ مومن ہیں اسلام کے ماننے والے ہیں لیکن اللہ کا عطب اور اکرام یہ ہے کہ محسن آزان دے رہا ہے مسجد کی اوچائی پر کھڑے ہو کر اس کے آواز ہمارے کاروں میں آ رہی ہیں یہ آواز ہمارے کاروں میں آتی ہے لیکن مسجد ہی کے پگل میں چائے کی ہوتنوں پر ہم بیٹھے ہو جائے ہیں ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں جماعت ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ہم چائے پی رہے ہوتے ہیں جماعت ہو کر نماز سے مسجدوں سے نکلنے ہوئے نماز ہی نکل رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کیرم بورٹ کھیل رہے ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جب ہم مسلمان ہو کر اللہ کا نام آنے سے ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں میں کب کبھی پیدا نہیں ہوتی ہے تو غیروں کے دلوں میں کب کبھی کیوں پیدا ہوگی جب ہم ہی اللہ کا نام سن کر اللہ کا ذکر سن کر جب ہمارے اندر ہمارے دلوں میں دہشت بیتانی نہیں ہوتی ہے تو غیروں کے دلوں میں دہشت تاری کیسے ہوگی ہم اندازہ لگائیں اندازہ یہ کے ساتھ بتاؤ روڈ پر مستید ہے کیا اس بس سے نمازی جب نماز پڑھنے کے نکلتے ہیں تو کیا ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتیوں کے چاہے نہیں بھی آ رہی ہوتی ہیں کیا ان کے سامنے کیلن بڑھ رہی کھیلے جا رہے ہوتے ہیں کیا ان نمازیوں کے سامنے مسلمانوں کی دکھانے نہیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں کیا صرف این مدھی بھر نماز وہ نمازیوں کے لیے بس ان بنی تھی تمہارے لیے نماز ماں تھی تمہاری غیرت نے تمہارے ایمان نے تمہارے اسلام نے یہ کیسے گوارہ کر لیا کیا آزان ہو جانے کے بعد بھی تم دکان کھولے بیٹھے ہو تمہارے کلیجے اور تمہارے دل یہ کیسے پردام کر لیتے ہیں آزان ہو جانے کے بعد بھی تم دکانے کھولے ہو گئے ہو آزان ہو جانے کے بعد بھی تمہیں مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تمہارے دل اور تمہارے کلیجے اتنا کارنامہ کیسے انجام دینے پر مجبور ہوئی میری سمجھے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کا اپ جاتے ہیں وہ ایک جنگ دی غالبا غزوہ تبو وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ مسلسل کئی دن چلنے کے بعد تھکے ہوئے ہیں بیابان جنگل آ گیا ایک قدر بھی آگے پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اللہ کے رسول تھوڑی سی اجازت دے دیجئے ہم اپنے سروں سے امامہ اتار لیں زمین پر بچھا لیں تھوڑی دیر اپنی کمر سیدھی کر لیں کئی دن ہو گئے مسلسل چلتے ہوئے آرام نصیر میں ہی ہوا یہ دھنا باب ہے یہ دھنا جنگل ہے درختوں کی بھرماد ہے ہم ان درختوں کے سائے میں سو جاتے ہیں تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر چل دیں گے آپ نے کہا ہاں میں پیتھگا ہوا ہوں چلو جس کو جہاں جو درخت ملے اس کے سائے میں آرام کر لیں ایک دو ادھر سو گئے ایک دو ادھر سو گئے ایک دو ادھر سو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جہاں جگہ ملی ایک درخت کے سائے میں آپ نے وہاں چادر بچھا لیں اور آپ کی جو تلوار تھی آپ نے اسی درخت کے اوپر لٹکا دی لیٹ گئے لیٹے تھے کس ہو گئے صحابہ تھکے تھے گہری نیند میں کچھ صحابیوں کو کھراتے بھی آ رہے جب آدمی زیادہ تھکا ہوا تو اس کو کھراتے زیادہ آنے لگتے ہیں حدیث کی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ کھراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیا کرتے تھے لیکن آپ کے کھراتے بہت زیادہ سے ہوا کرتے تھے اتنی تیز نہیں کہ بگل میں میری بیوی لیٹی ہو وہ بھی نہ سو پائے کچھ 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 کھراتے اللہ کے نبی کو بھی آتے تھے اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بھر آپ دعوتوں تبلیغ میں رہتے تھے لوگوں کو سمجھاتے تھے تھک جایا کرتے تھے اور تھکن کے بعد نیند اچھی آتی ہے کہ کھراتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بد بھی آیا ایک اہرا بھی آیا اس نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے محمد اطنی عبداللہ سو رہے ہیں چلو آج کام تمام کر دیتے ہیں جھمیلہ ہی ختم کر دیتے ہیں اچھا موقع ہے محمد کو زندہ یا مردہ لانے پر سو ہونٹوں کا علالہ چاہے سو ہونٹوں کا اعرام رکھا گیا ہے آج موقع اچھا ہے سارے ساتھی سوئے ہوئے محمد رسول اللہ بھی کہہ دیتے ہیں ان میں سوئے ہوئے ہمارے پاس تلوار نہیں ہے محمد کی تلوار بھی لڑکی ہوئی ہے تلوار بھی اُزی کی گردن بھی اُزی کی چلو گیا تیر پر تلوار کھول لی اب اُترا نہیں ہے اُوڑ یہ وہ ایسے چمپ لگا دی اور جیسے وہ زمین پر گیرا تو اُس کے پیروں کی دھمک سے اللہ کے رسول کیا کھن گئی آپ اُڑ کے بیٹھ گئے دیکھا کہ وہ تلوار لے کر آگے ملنے چھوڑے چھوڑے بچوں سے یہ واقعہ آپ نے سنے ہوں گے چمن اسلام وغیرہ میں لکھا ہے لیکن حقیقت میں یہ واقعہ بخاری کا ہے آگے جو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ منظر وہ آگے پڑھ رہا ہے اللہ کے رسول کی نظر اُسی کی طرف ہے اور جب وہ بلکل قریب آ گیا اور تلوار اٹھا لی کہتا ہے مسکرا کر من یعسیموک مننی یا محمد دوسرے لفظ دوسرا بھی لفظ استعمال ہوا من یعنعوک مننی یا محمد آج کون جو کہے گا مجھے تیرے قتل سے آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا تیرے قتل سے کون روکے گا م یعنعوک مننی آج کون روکے گا مجھ سے تجھے بچا لیں یا محمد اور یہ لفظ بھی استعمال کیا گیا میں یعنعوک مننی آئے محمد صل اللہ علیہ وآلہ بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تجھے آج میرے ہاتھ سے کون بچائے گا اللہ یہ رسول نہ کھڑے ہوئے نہ بھاگے نہ چیخے نہ چلائے نہ دوڑے اے صحابیوں آؤ یہ آدمی میرے جان لینے آیا اے مجھے مات لینے آئے اٹھو اچھا ہیتے تو اچھا موقع تھا اے دو چار قدم تو بھاگی سکتے تھے چیخ بھی سکتے تھے اٹھا سکتے تھے لیکن آپ نے نہ اٹھایا نہ بھاگے نہ دوڑے نہ چیخے نہ چلائے بلکہ جب اس نے پوچھا میں یہ ہاتھ ہوں کا منی بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا تو آپ نے بھی مسکرہ کر جواب دیا اللہ بس کیا بولے اللہ کافر تھا لیکن اللہ کا پاول جان ساتھ ہے آج مسلمان ہیں کنچی ٹوپیہ لگا لیے ان کو تمہیں نہ لیے کھا لیا مردوں کے نام پر چالیس ہوا اور کیجہ اور بیس ہوا ساتھ لیکن اللہ کا پاول ان کے پاس ان کو نہیں مانو اللہ سے زیادہ پاور یہ ان کے ٹھیکے داروں کو دیئے ہوئے وہ کافر تھا اللہ کا پاور جان کا تھا لیکن اللہ کا پاور جان کا تھا سنا کون بچائے گا اللہ کاف گیا لرس گیا تھرہ گیا اور تلوار چھوٹ گیا لیکن لیکن کافر بھی جانتا تھا اللہ کا پاور کیا تلوار جیسے ہی چھوٹی اور نیچے گیری اللہ کے رسول نے جھپٹ گئی پکڑ گئی اور کھڑے ہو گئے اور کہا پانسہ پلٹ گیا بازی اُلٹ گئے ابھی تک تلوار تیرے پاس تھی اب میرے پاس ہے اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے اللہ کرے کہ بھارت سی بازی بھی ایسے پلٹ جائے زور سے کہو آمین پلٹے گی ظلم کی ٹہنی صدا ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں اور ناؤ کارس کی صدا چلتی نہیں پلاسٹک کے پھولوں میں خوشبن نہیں ہوتی ہے امتحان ہے انشاءاللہ ہم اس میں پاس ہی ہوئے اور سنیے اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے اب وہ تو جانتا ہی نہیں تھا مانتا ہی نہیں تھا پر یہ جانتا تھا کہ اللہ وہ کتنا پاور فل ہے کیا جانتا تھا جب دیکھا محمد کے آدمی تلوار بازی اورنڈ بھی تو کہتا ہے آپ کے ہاتھ اندر تلوار ہے آپ ہی بچا سکتے ہیں آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں اور آپ بھی مار سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے ماریں گے نہیں کیونکہ میں نے کبھی آپ کو ذاتی بدلہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے کہا اتنا مانتا ہے تو مجھے کہاں آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا اللہ کے رسول نے کہا جا میں نے تجھے چھوڑا اس کو ماف کر دیا چلا گیا یہ واقعہ میں نے بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے پورے واقعے کو رکھنے کے بعد صرف اتنا بتانا تھا آپ کو کہ وہ کافر تھا احرابی تھا ذہاتی تھا کلوار اس کے ہاتھ میں تھی صحابہ سو رہے تھے پورا اس پاور تھا اس کو وہ چاہتا تو قتل کر سکتا تھا محمد رسول اللہ کو لیکن اس نے کیا کہا بتا میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا تو اللہ کے نبی نے جواب کیا دیا اللہ اس لفظے اللہ سے وہ کاف گیا کافر تھا لیکن کاف گیا یا مسجد کے سینے پر دکانے کھول کر میں کافتے مسجد کی چھانتی پر کھڑے ہوگا اللہ کے گھر میں سامنے دکانے کھولے ہوئے ہیں اور مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ہے اچھا ایک بات بتائیے رمضان میں تو آ جاتے ہوں گے نا دکانے بند کر کے کہ رمضان میں بھی کھولی رہتی ہے دکانے آپ لوگ بتائیے نا رمضان میں بھی دکانے کھولی ہوتے ہیں اور شاید پردہ بھی ڈالا جاتا ہوگا بے روز دالوں کی کتنی عزت ہے پردہ ڈال کر داماد کی طرح ان کو اندر لے جایا جاتا ہے چاہے پیو کتنی عزت ہے یاد رکھنا بہت سخت بات کہہ رہے جا رہا ہوں یاد رکھنا رمضان کے مہینے میں دن میں دکانے کھولی ہوتے ہیں بے روز داروں کو کپڑا ڈال کر اور پردہ ڈال کر اپنی دکانوں میں کھلانے اور پلانے والوں اللہ کی قسم جتنا گناہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں روزہ نہ رکھنے والوں کو ملے گا روزہ چھوڑنے پر جتنا گناہوں کو پڑے گا یاد رکھنا تمہیں رمضان کے مہینے میں ان کو کھلانے اور پلانے کے بعد تم بھی بچوں کی نہیں تم بھی اتنے ہی گناہ کے مستعیتوں میں اس لیے کہ تمہیں اپنی دکانے کھول کر بے روز داروں کے لیے کھانے اور پینے کا امتزام کیا بلکہ ان کے لیے شرم و حیاء سے اور محلے اور گاؤں والوں کے تانوں تشریح سے بچنے کے لیے پردے بھی ڈال کر ان کو چھپا لیا تاکہ دوسروں کے سامنے تمہاری بے زدینہ ہو ایسا کرنے والوں قیامت کے دن سخت آزاد کے لیے تیار رہو انتہا کیا لاتھی میں آباز نہیں اسی دنیا میں بھی وہ اپنا آزاد نازل کر سکتا ہے وہ کافر کا دہل گیا ہم مومنیں نہیں ہیں وہ ایک گیندار اورتی نیک اورتی اور اس کا چچیرہ بھائی اس سے پیار کرتا تھا محبت کرتا تھا لیکن چچیری بہن کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ مجھے چاہتا ہے یک طرفہ پیار یک طرفہ مربت کبھی وہ اپنی چچیری بہن سے کہہ نہیں پایا اور اسی اسنا میں اسی درمیان اس لڑکی کے باپ نے اس کا رشتہ تیہ کر دیا اور اس کا لکھا کر دیا اس زمانے میں جلدی رشتہ تیہ ہونے کے بعد ہی شاہدی ہو جاتی تھی ہماری طرح رواج نہیں تھا آج لڑکی دیکھنے آئیں گے ایک ہکتے بعد تم آؤ لڑکا دے دلو اس کے بعد پکی کرنے آؤ کوئی چیزیں دے دی گئیں لڑکی بکھ ہو گئی پکی سے بہتر ہے یہ جملہ استعمال کیا جائے بکھ ہو گئی ابھی نکاح نہیں ہوا لڑکی دو لڑکے کا لڑکے دو لڑکی کا نمبر بھی مل گیا ماں کہہ رہی ہے کوئی بات نہیں میری بیٹی اسی سے تو باتیں کر رہی ہے جس کے ساتھ شادی ہونا ہے اُدھر لڑکے کے ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہے چلو گوھری ہونے والی عورسی سے باتیں کر رہا ہے میں پوچھتا ہوں اتنا ڈیلے کیوں ہے جب دیکھ لیا گیا لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند آ ہی گئی ہے کوئی فورت نکاح کیوں نہیں کر دیتے ہو اس حالت ہی انتظام نہیں ہوا ہے آپ کو انتظام کیا کرنا ہے لڑکی جن کپڑوں میں گھر بیٹی ہوئی ہے اسی کپڑے میں نکاح ہو جائے گا تم اس کو لے آؤ سماج کیا کہے گا ایک جائز طریقہ ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لڑکی جو کپڑے پہنے ہوئے اسی کپڑے میں دکا ویدہ ہو سکتی ہے یہ جائز طریقہ ہے لیکن یہ سماج کو اچھا نہیں لگتا سماج کو یہ اچھا لگتا ہے منگنی ہو گئی نکاح نہیں ہوا دو سال تک پینٹنگ میں پڑا ہے لیکن لڑکی لڑکے کی موٹر سائیکل پر بینٹ کر جائے آئے موبائلوں پہ باتیں کریں اور ایک دوسرے ایک دوسرے کے گھروں پر آنا جانا رہے اس کو سماج برا نہیں سمجھتا ہے ایسا سماج اگر کسی معاشرے رہنا ہے جو اس کو برا نہیں سمجھتا ہے تو آئے سماج والوں تمہارے اندر سے روح نکل چکی ہے اللہ کے قسم یہ سماج آئی سیو پر لیٹا ہوا ہے ہسپیٹل میں بیمار ہے آئی سیو پر لیٹا ہوا ہے جیسے آئی سیو سے نکالا گیا یہ سماج مجھ جائے گا اس کے اندر روح نہیں ہے وہ تو آئی سیو کی آکسیزن سے زندہ ہے جیسے ہی ناک کا نہ تھو نہ ہٹایا گیا اور اس کی روح نکل گئی آئے سماج والوں اگر اس کو اچھا سمجھتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو تم مر چکے ہو تم مرے ہوئے ہو مولوی جرجیس بردوں سے خطاب کر رہا ہے آئی سیو میں لیٹے ہوئے آئی سیو میں پڑھے ہوئے مریضوں سے خطاب کر رہا ہے میں کسی زندہ قوم سے نہیں بول رہا ہوں یہ جلسہ میں زندہ قوم کو نہیں سنا رہا ہوں یہ قرآن و عدیث میں زندہ لوگوں سے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ مریض آئی سیو پر لے کیوں یہ قوم کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے سماج اور اس کو برا سمجھتا ہے تو ایسا سماج کو چلو بھر پانی لگو کے مر جا رہا ہے یہ سماج مگنی ہوئی بس رشتہ تے ہوا نہیں نکا نہیں ہوا اور موبائلوں کے باتیں کر رہے ہیں دونوں یہ اچھا تو اپنی موٹر سائیکل پہ کیا ایک ہی سکول میں پڑتے ہیں وہ اس کے ساتھ جاتی ہے وہ تیرے باپ کراچہ اور سماج اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اس کو ارے سماج تو چھوڑو اگر لڑکی کا باپ اور لڑکی کی ماں یہ جانتی ہے کہ میری بیٹی اس لڑکے سے بات کر رہی ہے جس سے رشتہ تیر ہو گیا ہے تب بھی وہ غلط کر رہی ہے یہ جانتے ہوئے بھی اس کو بات کرنے کی فرمیشن دے رہی ہے تو وہ ماں نہیں دائن ہے وہ ماں نہیں چڑیل ہے اور کون سے جملے استعمال کریں اس کے باوجود بھی شرم نہیں آتی کیسے تمہارا زمین گوانا کر لے اور سنو جس کے ساتھ رشتہ تیر ہو گیا ہے جب نکاح سے پہلے موبائل پر اس سے بات کرنا جائز نہیں ہے تو جن کے ساتھ نکاح تیر ہی نہیں ہوا ان سے باتیں کرنے کی اجازت کہاں سے ہو جائے گی نکتے نکالو جس کے ساتھ رشتہ تیر ایک سال کے بعد شادی ہونا ہے نکاح ہونا جب اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتی اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی تو وہ ماں نہیں ڈائن ہے جس کے دوسروں سے باتیں کرنے والی کون ہوئی ہیں اور ماں جانتی ہے کہ میری بیٹی دوسرے سے بات کر رہی تو وہ کون ہوئی ہیں اب اس سے آگے کچھ بولوں گا تو پتا چلا کہ اگلے سال سے معظم پر والے کہیں گے بولانا جرجیس کو طلاق دے دیں اب نہیں بولاؤں اس سے آگے کیا ہاں جلسے میں بھی طلاق ہم وہ والی طلاق نہیں کہہ رہے ہیں وہ جسے کوئی عورت دمیتی ہے طلاق کا مطلب چھوڑ دینا آپ تو ہوگئے یہ کیا تھے وہ چچیری بہن تھی لڑکا کہہ نہیں پایا پاک نے بیٹی کی شادی کہیں اور کر دی مخاری شریف کی حدیث مخاری شریف میں یہ واقعہ موجود چند سالوں کے بعد دو تین بچوں کی ماں بن گئی وہ لڑکی اس کا شوہر بیمار ہو گیا چار پائی سے اڑنے کے لائنٹ میرا بستر پکڑ لیا بچوں پر بھوک کی نوبت آ گئی اس نے سوچا کہ میرا چچیرہ بھائی تھوڑا پیسوں والا ہے امیرے چرے اس سے جا کے تھوڑی زی مدد لے لیں وہ آتی ہے دروازہ کھٹ کھٹاتی ہے چچیرے بھائی نے دروازہ کھولا سامنے دیکھتا ہے کہ میری چچیری بہن کھڑی ہے اندر ہو کیسے آنا ہوا اس نے بتایا تم تو جانتے ہی ہو کہ تمہارے بہنوئی کی بسکر پر پڑے ہیں ادھنے کی طاقت نہیں ہے میں عورت ساتھ ہوں کتنی محنت کر سکتی ہوں شوہر کی دبا اور علاج بھی کرانا ہے پچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے غریبی نے مجھے پگڑ لیا ہے غریبی نے مجھے جگڑ لیا ہے بچوں کی بھوک اور پیاس نے مجھے مجبور کر دیا ہے اس لیے میں نے آج تک کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلا ہے تو میرا چچے را بھائی ہے تو اس نے تھوڑی سی مدد لینے آگئی ہوں زکاة کا ہو خیرات کا ہو صدقی کا ہو کچھ بھی ہو تیرے پاس تم میری مدد کر رشتے داروں میں زکاة خیرات دینے کا سواب زیادہ ہے تم ہماری مدد کر سکتے ہو میں تمہاری رشتے دار ہوں میں تمہاری چچا کی بیٹی ہوں اچھا اچھا ایک بات اور یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں چلتا ہے ہم سے جو چھوٹا بھائی ہے میرا وہ میرے بچے چچا ہو جائے لیکن اگر کوئی بڑا بھائی ہے ہم سے تو اس کے چاہتا جاتا ہے بڑا باپ یا تایا یہ جبلا کہا جاتا ہے لیکن معاف کیجئے گا حدیث کے اندر یہ بڑا باپ چھوٹا باپ یہ کچھ نہیں ہے وہاں بڑا ہو یا چھوٹا ہو سک چچا ہے ہم لوگوں کی لغتیں الگ ہیں نا باہول میں رہ جائے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باپ تھے عبداللہ وہ اپنے دس بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے اور ان کا اتقال ہو گیا تھا تو گوھر سے اگر دیکھا جائے تو عبداللہ کے نبی کے باپ تھے ان سے بڑے تھے سب ابو طالب بڑے تھے حمزہ بڑے تھے عباس بڑے تھے سب اللہ کے نبی کے باپ سے بڑے تھے رشتے میں وہ عمر میں سب بڑے تھے لیکن اللہ کے رسول نے سب کو چچا کہا سب کو حمزہ چچا ابو لحب چچا عباس چچا اس کا مطلب یہ ہوا کہ بڑے باپ کو بھی چچا ہی کہنا چاہیے سریعت کا تقاضہ یہی ہے ہماری اور آپ کے ڈکشنری الگ ہے کیا یہ بڑا باپ ہے چھوٹا ہے تو یہ کوئی نہیں کہہ گا یہ چھوٹا باپ ہے یہ کہنا چچا ہے دیکھیں اکل دیکھو ہماری بھوسہ بڑا ہے جب ہم سے کوئی بڑا ہے تو وہ بڑا باپ ہو گیا میرے بیٹے کا لیکن ہم سے جو چھوٹا ہے تو کائلے سے کہنا چاہیے نا کہ چھوٹا باپ تو چھوٹا باپ کوئی نہیں کہتا نہیں چچا چھوٹا باپ کہنے میں اچھا نہیں لگتا بڑا باپ کہنے میں اچھا لگتا تو کہنا چاہیے نا بڑی امی اب جو اس سے چھوٹی تو اس کو کہہ رہا ہے چھوٹی امی تو چھوٹی امی کوئی نہیں کہہ گا چچی یاد رکھئے میری ماں سے بڑی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خانہ ہے اور میری ماں سے چھوٹی کوئی بہن ہے تو وہ بھی میری خانہ ہے اسی طریقے سے کسی سے بڑا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے اور اس سے چھوٹا کوئی بھائی ہے تو وہ بھی میرے بچے کا چچا ہے اس بدلنے کی کوشش کرو اگر رواج بنا سکتے ہو ایسا تو اس لئے میں کہہ رو چچیری بہن چچیرا بھائی کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے چچا چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہو بڑے اببہ کی بیٹی بڑے یہ کچھ نہیں چچیری بہن چچیرا بھائی تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتے دار ہوں جو بھی دینا چاہے دیں گے اس نے کہا ہے میری چجیری بہن آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں جی جی بولو بھائی کیا بات ہے آئے میری بہن میں تم سے بہت چیار کرتا تھا شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن میں نے سوچا تھی ابھی تمہارے کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کروں ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے لیکن ایسا موقع نہیں آیا اور ایک دل پتا چلا کیا آپ کا رشتہ تیہ ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا اس دن مجھے بہت تبلیم ہوئی لیکن آئے میری چجیری بہن محبت مجھے آج بھی ہے تم سے اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کی نکاح میں ہو لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے اس لئے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں اور آج کی رات ملنے کا ماندہ کرو اس نے سمجھایا ہوں شرم کرو یہ تم کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا سوچ لو ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرز پر پڑا ہوا ہے دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بھی ملا رہے ہیں سوچ لو گور کر لو بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس پاتھ میں اپنا سر ہلا دیا جیسی تمہاری مرزی لیکن ابھی میری مدد کر دو میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لو اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو اپنی چچیری پہن کو دے دیئے کہیں ذکر ہے ساٹھ درہم تھوڑی دیر کے دیئے یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پڑا جاؤں گی مجبور تھی چلی آئی اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے تیار کرتی ہے کھانا کھلاتی ہے شوہر کو سلاتی ہے دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے جو دوا کھایا ہے صبح سے پہلے اس کی آنگیں نہیں دھو رہی ہیں دل پر پتھر بھتی ہے اور پھر چل دے دیئے کہ میں نے جو باتا کیا تھا اپنے بات یہ کو پورا کراؤں شاید کبھی ضرور پر جائے پیسے کی درہم و دیداری کی تو وہی میرے کام آئے گا دروازے کو دستک دیتی ہے اس کو تو نید ہی نہیں آ رہی تھی وہ تو ان کلار میں بیٹھائی تا دروازہ کھولا اس نے فورا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھیج لیا اور پھر دروازہ رگایا اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آو اس بستر پہ آو تم نے آنے میں کچھ داغیم کر دی یہ بچاری کھڑی ہے تھر رہی ہے یہ کہتا ہے یہ کام رہی ہے اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی اور اب تم کام رہی ہو تھر رہی ہو ارے ابھی سے کام ہوگی تھر رہا ہوگی تو آگے کا مرحلہ کیسے تیہ ہوگا ابھی تو ہمیں عورتوں میں آج کی رات آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ تمہیں میرے ساتھ بزارنا ہے آگے کے مرحلے بھی تو تیہ کرنا ہے یہ تم نے اپنی کے حالت بنا لی ہے وہ ڈرتی جا رہی ہے اس کے چہرے کرن بدلتا جا رہا ہے سرخ ہوتا جا رہا ہے جب دے گا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرح بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پڑھڑ کر کہتا ہے آؤ نہ چلو نہ بس طرح پر جیسی اس نے اس کا ہاتھ پڑھڑا اس لڑکی نے اپنے چچے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا انتقل اللہ یا بنا بخاری کے الفاظ انتقل اللہ یا بنا آئے میرے چچا کے بیٹے آئے میرے بھائی یہ اس کی طرح بڑھتا ہے آئے میرے چچا کے بیٹے آئے میرے بھائی اتقل اللہ اللہ سے ڈر جا یا بنا اتقل اللہ آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا تو اس حد کو کروز کرنے جا رہا ہے جو تیرے لئے حلال نہیں ہے تو اس مہور کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لئے جائز نہیں ہے آئے میرے چچا کے بیٹے تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا بستر پہ سونا سے دور نظر اٹھا کر نہیں دیکھا میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھیج کلائی ایک رات کے چند لبھوں کے انجوائے کے لیے لذب کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھر آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ کے عذاب سے ڈر جا جانم کی عذاب سے ڈر جا کمر کے عذاب سے ڈر جا آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر صرف ایک ہی جملہ بولا ادتق اللہ اللہ سے ڈر اللہ اللہ نکلتے ہی کام گیا جس نے پوری زندگی گناہوں میں گناہ رہی ہو لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کام گیا اور کہنے لگا میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو تم تو ایک کام پر اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے تم تو ایک غلط کام پر ڈر رہی ہو عائی میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملکات ہوگئی تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے اتنا ڈر رہی ہو کام پر رہی ہو مجھے کتنا ڈرنا چاہیے عائی میری بہن جا جا وہ میں نے ساڑ درہم تجھ پر چھوڑ دیئے اور ضرورت ہو تو اور لے جانا جا میں تیرے ساتھ غلط کام گئی راتہ نہیں ربتا کہنے لگی کیا یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا ہاں میری بہن یہ تیرا وہی بھائی بولنا تو جا سکتی ہے مجبوری ہو تو پھر چلے آنا میں تیری اور مدد کر دوں وہ جانے لگی دروازے کے قریب پہنچتی ہے جانے لگی پیچھے بڑھ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے کہتی ہے میں جا رہی ہوں اس نے پھر بڑھ کر کہا آئے میری بہن جاؤ لیکن یہ گزارش ہے ان سے کہا کیا کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لو اور میرے نامی عمال میں گناہی گناہ ہو اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جانم کے اندر پھینک دو کیونکہ اپنے نامی عمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے اور جب مجھے فرشتے گھسیڑتے ہوئے جانم میں ڈال رہے ہوں تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ آئے اللہ یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا لیکن جب میں نے تیرا نام لیا اللہ سے ڈر جا تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا میرے جسم کے قریب نہیں آیا اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا تیرا خوف تھا تیرا خشیت تھی تیرا ڈر تھا پس اتنی گواہی دے رہنا شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحمہ جائے اور وہ مجھے بس گئے یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی اور زنا کے قریب اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغی بنا لیا ہو کیا بھی آتی ہوگی ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے اور این موقع پر اس کے آرمانوں پر پانی پھر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا کیا بیٹی ہوگی لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فورا اس سے کہہ دیا جا میں نے تُوپے مذہر دا سکتا اتتاق اللہ اور یاد کرو اللہ سے ڈر یہ چملہ جیسی اس کے اندر آیا سناو کھاپ گیا اور تھر آیا دو اِنَّمَ الْمِرُونَ الَّذِينَ اِزَازُ کِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ ہمارے ایمان میں زادتی کیوں ہوتی ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے پڑھنا کیا ہے اے مولانا یہ حافظ صاحب رمضان کے مہینے میں پیس دن تلاوی ہوتی گا پورا قرآن سننا ہے جہاں نہیں سن پائیں گے پیس دن کون مسجد میں آئے گا ہم لوگ آپس والے آدمی ہیں تھن جاتے تو ایک دن میں پورا قرآن پڑھ گئے حافظ صاحب کھڑے ہو گئے اشاقی نماز پر سکے اللہ اکبر اب چلی راج دھانی ایئس پریس گاڑی یہاں تک صحیح چلی اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آگئے ہے اس کے بعد دیکھیں اب وہ آخری والا جملہ یعلمون اور تالمون سمجھ میں آتا ہے بقیہ تو لگتا جیسے چھپ 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 یہ کاری راج دھانی ایس پریس اب یہ سیدھے کلکتہ سے چھوٹی ہے اور آسن سولی جا کروکی پتہ ہی نہیں جلتا ہے یہ ہے پڑھنا اور اس کا ہمپ اللہ نے نہیں دیا اور پڑھنا کیا ہوا مولانا صاحب کیا یہ میری دکان بن کے تیار ہو رہی ریڈی ہو رہی اچھا اب کیا کرنا ہے کرائے کی ٹٹووں کو بلائیا کیا ہوا ارے کن سے ہم دکان کھول لے جا رہے ہیں ایک ایک پارہ سب کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ کیا ہوا یہ پڑھو برکت ہوگی میری دکان میں اور سب نے ایک گھڑتے میں پورا قرآن پڑھ دیا تیس آدمیوں نے ایک ایک پارہ پڑھا ایک گھڑنے میں پورا قرآن ہوگی پڑھ دیا دکان میں خیر و برکت ہوگی چاہے اس میں شراب بیچو چاہے اس میں ہیروینگ بیچو چاہے اس میں گانجہ بیچو چاہے اس میں بیڑی کی بنانے کی فیکری اور بیڑی کا آفیس کھول لو اب اس میں برکت ہوگی کیوں قرآن پڑھ دیا مجال ہے تیس لوگوں نے قرآن مل کے پڑھا ہو اور اس میں شیطان آجائے ہوئی نہیں سکتا مولوی جرجیس جیسے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے بھائی اب تو وہ سیدھا اس میں جو کچھ بھی ہوگا سب جائز ہے یہ کیا ہے قرآن پڑھ دیا ایک قرآن پڑھ دیا کیا ہوا کوئی مر گیا دوسرے میں اس کے گھر میں تھلوے جمع ہو گئے تھلوے جانتے ہو کراہ کراہ کی تکٹو جمع ہو گئے کیا ہوا مردنے والے جو قرآن پڑھا جائے گا بخش دو ایک ایک پانس سب سے پکڑا دیا لگ احمد 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 اللہ مردنے والے مردنے والے کو پورا قرآن کا سواب عطا فرما ہم نے جو پڑھ دیا پورا اس کا سواب مردنے والے کو ملے تیس پارے پڑھ کے مردنے والے کو سواب پہنچا دیا گیا اب مردنے والے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے ساپ ماف چید جنت الفردوس میں چلا جائے گا پورا قرآن پڑھ کے مخش دیا اب اس نے جو افیم کھائی گاں جا کھایا ہیروین استعمال کی سب ماف ہیروین کھا کھا کر بی بی کو پیٹا وہ بھی ماف شراب پی پی کر آیا بی بی کو مارا وہ بھی ماف کیوں قرآن پڑھ کے بخش دیا گیا اب اکت ہم اللہ تیرے مخشش ہو جائے یہ بہت بڑی بات ہے دوسرے کی مخشش کروانا جتنے بھی گناہ کیということで کہنی نہیں ملتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رُخصت ہوئے تو صحابہ اکرام نے قرآن پڑھا ہو عبís بطر اس دنیا سے رُخصت ہوئے تو صحابہ نے قرآن پڑھا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زہنب کا انتقال ہوا ہو تو اللہ کے رسول نے قرآن پڑھ کے بخشا ہو اللہ کے کبھی کے زمانے میں اتنے صحابہ کے انتقال ہوا کبھی تارے صحابہ اللہ کے رسول جبا ہو کر کبھی قرآن پڑھ کے بخشا ہو اے کٹھ ملاؤ پورے بھارت کے پوری دنیا کے بلدہ مجھے بتاؤ ایک دلیل مجھے دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے اور تمام صحابہ نے بلکہ کسی سعادی پر پڑھ کے بخشا اب کیا جواب دیں گے اس کا نہیں نبی نے اور صحابہ نے تو نہیں بخشا اس لیے کہ صحابہ تو بیسی جنتی ہیں ان پر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس کا مطلب صحابہ بیسی جنتی ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا روضہ نہیں رکھتے تھے کیا اچھا ٹھیک ہے صحابہ کو ضرورت نہیں تھی نبی کو ضرورت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے یہ سائنٹیفیکیٹ دے رہے ہیں سائنٹیفیکیٹ ایک مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں مسجد میں گئے آپ نے زہر کی نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے زہر پڑھئے عذر پڑھئے مغرب پڑھئے عیشہ پڑھئے فجر پڑھئے اور بہتر تو یہ ہے گراہ میں اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ میرے باپ کا انتقاض ہو گیا ہے وہ غریقے رحمت ہو گیا ہے تیری رحمت کو جا چکے ہیں اللہ انسان ہونے کی ناتیں ان سے جو گناہ ہوئے دونوں کو معاف کر دے آئے اللہ میرے باپ کی مفرد فرمائے اللہ میری ماں کی مفرد فرمائے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں اس کی اجازت اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے یہ لیجئے ایک ہزار روپیہ میں دے رہا ہوں مسجد میں لگا دیجئے آئے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو ایک ہزار روپیہ دے رہا ہوں اس کا سواب تو میرے باپ کو دے دے میری ماں کو عطا فرما دے میری بڑی بہن کو عطا فرما دے میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا سواب میرے باپ کو عطا فرما یہ جلسہ اسلامی لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدق و خیرات بھی کر سکتے ہیں آپ یہاں لانکر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم دس ہزار روپیہ اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں یا دینی کتابیں آئے گی کہہ آپ کو کھیلنے کے بچائے لوگ اس لائبریری میں آکے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے یہ کا دھنٹا جو لوہ میچ میں کھیلنے میں گر کے کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے اس لیے آپ یہاں پر بھی صدق و خیرات کر سکتے ہیں دلتکتے ہیں اور حضنیت کر سکتے ہیں کہہ اللہ اس کا سواب میرے ماباہ کو ملیں یہ ساری چیزیں جائز ہیں یہ طریقہ جائز ہے لیکن یاد رکھئے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے مذہب مر گیا اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روضہ رکھ کر بخشا جائے گا اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے لیکن مات کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں بندشیں لگی ہوئی ہیں میرے ماباہ مر گئے مردہ ماباہ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا تو اس میں مختلف اقمال ہیں بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مردہ آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا امیر تھا دولت من تھا اور حج اس پر فرض تھا لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ حج فرض تھا پھر کیوں نہیں گیا اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائیں بیٹی کی ہو یا تب جائیں گے حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے جیسے ہمارے اپنے روزیں بھر ہیں ہم تیس روزیں رکھنا چاہتے ہیں رمضان کے تیس روزیں لیکن ہماری سفر میں پانچ روزیں چھوٹ گئے رمضان کا مہینہ چلا گیا تیس روزوں میں ہم نے پچیس رکھے پانچ بیماری کی وجہ سے سفر میں چھوٹ گئے نہیں رکھ پائے دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں وہ پانچ چھوٹے ہوئے روزیں چاہتے ہیں لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ پانچ چھوٹے ہوئے روزیں ہم پر قرض ہیں اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا وہ پانچ روزیں رکھے گا یا ہماری بیوی پانچ روزیں رکھے گی جب تک یہ پانچ روزیں کا قرض ادا نہیں ہو جائے گا ہماری پخشش نہیں ممکن نہیں ہے میرے بھائیوں سبات جواد ہوگا اس لیے اس کے اہل ہو یا اس کا بھائی بیٹا گھر کا کوئی قریبی اقرب فلقرب جو زیادہ قریبی ہو وہ روزہ رکھے گا ایسے ہی جب روزہ فلس تھا لیکن وہ پانچ روزیں چھوٹ گئے نہیں سمجھ پائے آپ رمضان کا مہینہ آئے روزیں پورے رکھنا ہے پندرہ روزیں رکھ پائے ہم مرے لے انتقال ہو گئے تب آپ پر پندرہ جو چھوٹے ہیں وہ نہیں رکھنا ہے آپ کی کیونکہ آپ تو انتقال کر گئے جب انتقال کر گئے ازامات الانسان فن قطعہ ملو جب انسان مر جائے تو اس کا عمل مل قطعہ وہ چھوٹے نہیں ہیں آپ کے آپ تو بیش میں ہی دم توڑ گئے ہیں اس لیے جو روزیں باقی ہیں وہ آپ کو نہیں رکھنا ہے لیکن آپ نے پورا رمضان کا مہینہ پایا پورے رمضان کے مہینے تیس آپ نے تیسوں دن پایا آپ نے لیکن آپ کے پانچ روزیں چھوٹ گئے چھوٹ گئے دس چھوٹ گئے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اور رمضان کا مہینہ ختم ہوگی آپ عید پہ بھی رہے بقرائید میں بھی رہے محرم پہ بھی رہے آپ زندہ رہے اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو لیا تو یہ چھوٹے ہوئے روزیں ہیں جو آپ کا ضرق ہے یہ آپ کے دھرماروں کو رکھنا پڑیں گے ایسے ہی جس کی اوپر حج فرض تھا اور حج نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا اس کے بچے یا اس کے اہلویان حج کریں گے اس کی طرف سے کیونکہ اس کی اوپر حج فرض تھا لیکن وہ غریب تھا وہاں تک جانے کی طاقت ہی نہیں تھی اس کی اوپر حج فرض ہی نہیں تھا تب ایسی صورت پہ اس کی طرف سے حج نہیں کیا جائے گا ہاں ایک شکل ہے اگر وہ مرنے سے پہلے یہ کہہ جائے میرے رویٹے اللہ نے مجھے دھوکش نہیں دیا ہم تو نہیں جا سکے حج کرنے لیکن اللہ اگر تمہیں دے دے اور تم اپنا حج پیک لائے اور پھر بھی اللہ تمہیں اور دے تو تم میری طرف سے بھی حج کر لینا اکتاب آپ کر سکتے ہیں کیونکہ باپ وسیعت کرنے گا لیکن اب حج والی عبادت کو قرآن کی اوپر نئی چسپا کی جائے گی جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہی تک چلے گی جو جہاں کی دلیل ہے وہ وہی تک چلے گی اب روزے پر قرآن کو آپ چسپا نہیں کر سکتے ہیں ورنہ نماز پر بھی چسپا کرنا پڑے گا اور دوسری چیزوں پر بھی لاغو کرنا پڑے گا جو غلط ہوگا مسئلہ آج پہ تو تلاوت کس کو کہتے ہیں آج بتایا سمیلے تلا یطلو کے معنی عربی میں ہوتے پیچھے پیچھے چلنا قرآن کی تلاوت کرو اس کا مطلب یہ ہوا قرآن کے پیچھے پیچھے چلو ایک آیت پڑھ لی رک جاؤ اس کا معنی دیکھ لو مطلب دیکھ لو سمجھ لو پہلے اس پر عمل کرو پھر دوسری آیت پڑھو پھر تیسری پڑھو قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے کو تلاوت کہتے ہیں عرب کے انتر آج بھی ایک گونڈنی کا بچہ ہے جس کو کہا جاتا ہے یہ تلو ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ماں جنگل میں جہاں جاری بچہ اس کے ساتھ ساتھ ماں جنگل میں جاری بچہ اس کے ساتھ ساتھ عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں تلو ہے یعنی یہ بچہ اپنی